ہلو فرینڈز بلکم بیک تو اندر ویڈیو یور اون چینل فور آج بسکلی میں آپ کو یہ شٹرن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ ہم شٹرنگ کروائیے ٹھیک ہے اب شٹرنگ کا ہمارے پاس لیول کیسے ہوتا ہے آج بسکلی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو دیکھنے میں کیسے پتا چلے گا اس کا سائز کیا ہوتا ہے آج یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو آپ کے مارے پاس سٹیل پلیٹس ہیں اس کے سائز کیا ہمارے پاس پھر ہمارے پاس اس کو لیول کیسے کریں کیمبر کونسی جگہ پہ پروائیڈ کریں گے یہ سارا کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو سب سے پہلے میں بتاتا جاؤں یہ دیکھو یہ آپ کے پاس یہ جو سیکشن ہے یہ سائٹ جو زبان میں اس کو چوکی کہتے ہیں یہ سلام سے نیچے ہو گئی یہ دیکھو آپ کے پاس شہٹرنگ ہے یہ جو پلائی ووڈ شیٹ ہے اس کا یہ لینتھ ہے یہاں سے لیے کے یہاں تک یہ آپ کے پاس لینتھ ہوتی ہے 2 فٹ اور یہ لینتھ ہے یہاں پہ اس کو آپ اس سیکشن میں دیکھو ہائٹ جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے 3 فٹ یہاں سے لیے کے یہاں تک یہ مارے پاس سٹیل پلیٹس ہوتی ہے اب یہاں پہ پڑی ہوگی میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارے پاس یہ سٹیل پلیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس نیچے انگلیرن اس کی سپورٹ کے لیے تاکہ جو اوپر سے لوڈ آئے تاکہ یہ برداشت کر سکے اب اس کی سٹرنٹ ہمارے پاس اتنی ہونی چاہیے تاکہ یہ اوپر سے جب ہم جو ڈیڈ لوڈ پروائیڈ کریں گے جو ہمارے پر کونکریٹ آئے گی وہ یہ برداشت کر سکے اس سے اس کی سٹرنٹ زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ دیکھو یہ ہم نے مارک آؤٹ کیا ہوا ہے یہ جو رن ڈیشان آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کولم کا ہے کہ کولم کی ہم نے یہاں تک کونکریٹنگ کرنی تھی اب یہ جو ڈیشان ہم نے ڈالا ہے یہ ہمارے پاس لیپ کی تکنس ہے اور ہمارے پاس جو یہاں پر لیپ کی تکنس ہونے والی ہے وہ ہمارے پاس ہے 8.5 انچیس ٹھیک ہے 8.5 انچیس یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس ٹوٹل تھکنس اب یہ چار انچ جو ہے یہ چوکی نیچے گئی ہے چوکی کیوں چھوڑ گئے وہاں سے اوپر وہاں تک ہمارے پاس ٹوٹل تھکنس ہے 8.5 انچیس ٹھیک ہے اس شٹرنگ سے لے کے اوپر اس نشان تک 8.5 انچیس اب یہاں سے سوطر بندے گا ہمارے پاس اس کولم تک ٹھیک ہے وہاں کولم پہ بھی ہم نے سیمیلرلی ایسا نشان لگایا ہوئے ٹھیک ہے پھر یہاں سے اس شٹرنگ کو ہم کیمبر پروائیڈ کریں گے کیمبر آپ جانتے ہو نا کیا ہوتا ہے ہم ایک سلوپ سی پروائیڈ کریں مینز کہ میڈ سیکشن سے تھوڑا سا شٹرنگ کو ہم اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس سیکشن میں ہمارے پاس اتنا ہی رہے گا ایسے آئی رہے گا بیٹ سے ہم تھوڑا سا اس کو اٹھائیں گے اس سلوپ سی پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے سلوپ سی پروائیڈ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا جب ہمارے پاس اوپر سے لوڈ آتا ہے جب ہم کونکریٹنگ کرتے ہیں ہمارے پاس لوڈ آتا ہے شٹرنگ جو ہے وہ اپنے جگہ پہ آ جاتی ہے لیول سی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو نہ پروائیڈ کریں کیمبر نہ پروائیڈ کریں جب ہمارے پاس اوپر سے لوڈ آتا ہے جب لوڈ آنے کی ویسے سا دیفلیکشن آجاتا ہے تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس طرح کیمبر سا پروائیڈ کر دیتے ہیں اب ادر سے ہم اس سے چھوٹا سا ماینر سا کیمبر سا پروائیڈ کر دیتے ہیں میرے سے ہم تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جب لوڈ آتا ہے ڈیڈ لوڈ ہوگا جو کونکریٹ ہوگی اب اس کا ڈیڈ لوڈ جو ہے یہ کیمبر برداشت جو ہے برداشت کر جائے گی اور نیچے ڈیفلیکشن نہیں ہوگی اور اپنی جگہ پہ رہے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے شیٹرنگ جو ہے سائٹ پہ لگائی جاتی ہے آپ تھوڑا سا دیکھ لو تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہو جائے سائٹ پہ شیٹرنگ کیسے لگائی جائے اور ہاں ایک اور چیز کے اس کے جب کمپلیٹ ہو جائے گی جب یہ شیٹرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ بیچ میں یہ آپ کے بیچ میں گیاب نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے جو ہمارے پر ٹیپ ہوگی ٹھیک ہے یہ ٹیپ آپ لگی رہی ہے کیونکہ شیٹرنگ ہم نیچے سے اتارے گی اس طرح کی ٹیپ ہم لگائیں گے تاکہ ہمارے پر گراؤڈ لیک نہ ہو ٹھیک ہے اور نیچے ہمارے پر فینش اچھی آئے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ موملیل شیٹرنگ آئل لگائیں گے یا پھر یہاں پہ موملیل منگوایا ہے انہوں نے موملیل یوز کریں گے ٹھیک ہے شیٹرنگ آئل بھی یوز کرتے ہیں موملیل بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ یوز کر سکتے ہو سو چینل جو سبسکرائب کرو فرنڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اور کوئی بھی مسئلہ اس ویڈر سے لیٹڈ کو سمجھنا آ رہی ہو نہیں چھے کمنٹ کرو میں سولف کرنے ہی کوش کروں گا سو سٹے ٹیون بابائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں